ہلو دوستو میرا نام ہے دیپ اور میں سواگد کرتا ہوں آپ کا دھا ٹیکنیکل فیکٹ آف انڈیا پر تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھتا کہ یہ ایک مرس کیا ہوتا ہے تو چلیے آئیے جانتے ہیں ایک مرس کے بارے میں دوستو اگزمپل کے لیے مان لیجیے کہ آپ نے کوئی موائل پرچیز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ سٹور میں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنا موائل پرچیز کر لیں گے تو دوستو یہ تو ہو گئی آپ کی اوفلائن پرچیزنگ پر اس سے ہمارا ٹائم اور منی دونوں ہی زیادہ ویسٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور دوسرا طریقہ ہے جس سے کہ اگر آپ کے پاس موائل یا لیپ ٹوک ہے تو آپ آن لائن کسے بھی ویب سائٹ پر جا کر وہاں سے کوئی بھی پرڈکٹ بائے جا سیر کر سکتے ہیں دوستو اون لائن کوئی بھی شوپنگ کرنا یا کسے بھی طرح کی ٹرانسیکشن کرنا یہ سب آپ کا ایک مرس میں ہی شامل ہوتا ہے جتنی بھی بڑی بڑی شوپنگ ویب سائٹ جیسے کی ایمازون، فلیپ کارٹ، الیوابا ایکسرس، پی ٹی ایم اور انہیں شوپنگ ویب سائٹ ایک مرس کو بڑھاوا دیتی ہیں دوستو ایک مرس صرف ان شوپنگ ویب سائٹ تک کی سیمت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے بیک اکاؤنٹس کو اون لائن مینج کرنا جیسے کی نیٹ بینکنگ، اون لائن ڈیویٹ کارڈ اور کریٹ کارڈ سے کوئی بھی ٹرانسیکشن کرنا یہ سبھی آپ کا ایک مرس میں انکلیوڈ ہوتا ہے اون لائن پیسے کے لین دین کو ہی ایک مرس کہا جاتا ہے اس میں کسی بھی طرح کے کیش کی ضرورت نہیں پڑتی اسی لیے ایک مرس کو الیکٹرونک مرس کہتے ہیں تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جیسے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایک مرس کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے کہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تھینکیو سو مچ فرینڈز